دوستو وہی ہوا جس کا ڈر تھا راستہ بھولوئے ہیں یہ دیکھیں عدیث تفاہ ہوا ہے ملکو ہے کہ میں نے راستہ غلط بتا دیا اس کو تین چار راستے بھول چکے ہیں سوچمہ راستہ ہے دوا کیجئے آپ سری راستے پہ جائیں دیکھیں دیل کی پرشانی بڑھتی ہوئی اس نے گھر میں پوچھنا تھا چھوپے سے پوچھتے ہیں یہ کچھ لڑکے ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ راستہ کے در جاتا ہے پریٹ ہے یہ راستہ ہاں دوستو سیم کچھ اس طرح سے ہے کہ راستہ داؤں گئے تھے پھر آگے آئے پھر راستہ بھول کے آپ دیکھو کہ پھر سے جا رہے ہیں دنہ کا بولا ہے جی دنہ ہے رہا ہے لیکن ابھی تاک جس پندے سے پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے آگے دنہ ہے پھر کہتا ہے دس میٹا ہے پھر کہتا ہے جی پانچ میٹا ہے میں کہتا ہے بس چھوڑا ہی آگے لیکن دنہ نہیں آرہا اس کا مطلب ہی ہے کہ ہم بہت بڑا راستہ دھو تھے بہت بڑی پھول ہو گئی ہے ابھی بھائی کا پیٹرول بس گزارے لائک ہیں بس دعا کیجئے اللہ جنہیں ہماری بھائی کا جو پیٹرول ہے یہ ختم ہو اور ہم کم سے کم کرنے تک پہنچ جائے پھر وہاں سے پیٹرول دعا گئے لیں اور سپرہ سانی سے کھا سکتا ہے یہ دیکھیں ابھی یہ دیکھویا ہے یہ میٹرل جو اس نے بھائی ہوگا ہے ادھر میٹرل سے ہم جا رہے ہیں پھرول کم حچ کر رہے ہیں دانکہ ہماری بھائی کیا ہے یہ آگے تک پہنچ دیکھیں دیکھو اب آپ بھائی کیا ہے بھائی کو اسے پوچھ ایک نئی بڑی مسجد ہے یہاں ہے انہیں ہماری بھائی سامنے آئے تھا آئیہ اب ایک نئی سٹوری شروع ہو گئی ہے تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے مراج دین کا بیت ہے بڑا سا یہ سوری تو دیکھو تو پٹرول بچت مہم چاہتے ہیں یہ پٹرول بچت مہم ہے کیونکہ ہم ڈلوانے ہم نے ڈلوانا ہے پٹرول پٹرول پمس سے اس لیے ہم ایسے کر رہے ہیں کیا کہ ہماری پٹرول بچت کی ہو جائے اور نیوکل کر دیتے ہیں بائی کے بات تو آج یہ بڑھا رہے ہیں کہ ہم بڑا بھولے ہیں بھائی بڑا رہستہ تھا نا یقین مانے کہ مسلسل مسلسل تین گھنٹے تک ہم کونتے رہے ہیں اس بھور میں کبھی اس سائیڈ پہ کبھی اس لنک پہ کبھی اس لنک پہ جس بندے سے بولے وہ اپنا کنسپٹ ہے یار تم رائٹ سے لیفٹ ہو جائے نا لیفٹ سے پھر رائٹ ہو جائے نا ہم اس رائٹ لیفٹ کے چکر میں نہ کونتے رہے ہیں بس ادھر سے کبھی ادھر کبھی ادھر سے ادھر ایک ہی جگہ میں ایک ہی راستے بھی آ چکے ہیں اور یہ رسطہ تو مجھے پتا ہے یہ حالت ہے تو آج پلیٹے پڑھنی ہے بھائی کس جگہ پہ پڑھنی ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ عدیل صاحب کو میرے گا میں پلیٹے پڑھنی ہے مجھے تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے بھائی دو آلات میں نے آج دیکھے اللہ مالک جاتے ہی اس رسطے میں جا فکول ہیں مجھے ملابی ہے بھائی کس جاتا ہے رسطہ کیا کریں کبھی کبھات ہو جاتا ہے یہ بنا اتنا کبرا آگیا ہے ایک امید ہمیں لگ بھی ہے کہ ہم تر رہا چکے ہیں تیرہ کلیٹے پڑھنی ہے بطلب ادھرنے سے کلیٹے کا راستہ جوا ہے تیرہ کلیٹر کا راستہ جوا ہے تو ابھی اللہ کر رہے تو ہم پہنچ چکے ہیں یہ نظرین کے علاقے میں ہی گل سیٹ روڈ رہا ہے بارہ راستہ بہت کٹھا ہے یہ سکتے ہیں تیرہ رہی نہیں ہے نا بھر یہ ناظرین تو ان کو جائیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پچھے ڈیم ہے اور چلتے ہیں ہم پہنچ چلتے ہیں ادیل ہسے میں ایک سو بیس کی سویٹ میں جا رہا ہے بارہام سکر تو بس اللہ کرے تو ہم اپنی منظر پہ پہنچیں راستہ تو ہم بھول گئے تھے لیکن یہ اب آئے ہیں والی کشمیر کیفٹیریہ پہ تو یہاں پہ ہم بیٹھیں گے تو زیر یہ کہہ رہا ہے بھائی ہونچے پھر واپس جا رہے ہیں یہاں جا ہے کہ لیف سائیڈ پہ جاتے جائیں اللہ ہر کرے توچھتے ہیں جانے پوچھتے ہیں وہی روڈ جو اپنے جاتی ہے وہی روڈ جو نیچے جاری گئے تھے بازار سے ادھر رہے تھے وہاں سے نیچے ہیتر لیف سائیڈ پہ جاننا ہے اسی روڈ پہ نیچے جائیں گے اس بات سن میں جانے جدہ جانے دیا گیا گیا ہاں ہاں دفعی شکلہ آپ نے صحیح راستے پر آ چکے ہیں یہ رسطہ مجھے بالکل پتا ہے میں ہی آتا رہا ہوں آپ ٹینشل والی کوئی بات نہیں ہے عدیل بھی ہیپی ہو گیا کہ ہم صحیح راستے پر آ گئے ہیں تو عدیل کا فیس دکھا دیتے ہیں آپ کو کہ کیسا لگ رہا ہے عدیل کو غصا آ گیا مجھے اتار دیا اس نے دورییں بننے لگی ہیں ابھی اسے کسی وقت اس نے کہا ہے کہ کسی وقت نہیں مان رہا اب کسور میرا تو نہیں ہے اس میں 50% ہے اس کا بھی ہو میرا بھی میرا بھی شارڈ کر لے گا شارڈ کا اب بولو میں کیسے شارڈ کر لگا میرے دین میں شارڈ کرتا وہ میں نے لگایا اب مجھے گا پتا تھا یہ کتنا بڑا لوگ کٹ ہوگا باران بار کی بات ہے یار اس کو ہونا تھا وہ ہو جیا لیکن الحمدللہ ہمیر کے ایک نظر آئے گیا وہ ہے سرنا سرنا ہمیں نظر آگیا یہاں سے پہنچے کوئی نہیں یہ ایک داخل ہو گیا آپ دیکھیں کہ آج میں وہ سم نے یہ ایسا آئٹ گیا یعنی کہ وہ سم نے چوٹی بھی آیا گیا ہمیں اس نے بھی بان چوٹی آپ کے ایک چوٹی کی جو اتر آئی ہے وہ اتر دے ہوئے ہمیں کتنا ٹائم لگے گا یہ اللہ جانتا ہے لیکن مشکل راستی سے گزر کر لیکن کٹھن راستے ہیں ان سے گزر کے ہم جا رہے ہیں بس دیکھیں اب کیا ہوتا ہے میرے حال میں آپ ہم مین روڈ پر لگنے والے ہیں بس یہ راستہ ہمیں مین روڈ پر جائیں جہاں بھی جائیں پہلے راستے کو بدا کر لیں یہ آپ کے لئے مورل ایسٹوری ہے ہماری اور بہرحال جو بھی ہوا ہے اچھا ہی ہوا ہے اب ہم کبھی بھولیں گے نہیں راستہ جو راستہ ہے اسی پہ جائیں گے شارٹ کٹ کبھی نہیں لگانا چاہئے لانگ کٹ کار لو آپ کے دنگی کا لمبا وقفہ کر رو بھائی شارٹ کٹ نہیں گیا کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارے آج ہی کا جو یہ ہمارا آپ کو بتانے کا مقصد تھا کہ دنگی میں کبھی بھی شارٹ کٹ کے چکر میں نہیں بڑھنا شارٹ کٹ کے چکر میں بڑھو گے نا ایسی بہون آ جائے گی کہ تم وہاں پہ پھنس ہی ہوگے وہ نکل نہیں سکو گے یہ آج مورل ایسٹ ہوگی آپ دو